اچھا جی اب یہ پارٹ ٹو شروع کرتا ہوں میں اصل میں وہ بہت لینٹھی ہو جائے ویڈیو تو میں نے سنے مسئلہ کو آ رہا ہے تو بس فورٹی فائی فیفٹی منٹس پر روکا ٹھیک ہے جی تو ایم سی کیوز ہم کر رہے ہیں کانٹینیو کرتے ہیں اب جی دا پلانٹ ہیز اکیرنگ اپلانٹ ہیز اکیرنگ اماؤنٹ آف کیرنگ اماؤنٹ آف 3.3 ملین یہ کیا جی کیرنگ اماؤنٹ بک ویلیو ایڈ ایڈ 31 سمبر 21 ایڈس فیر ویلیو ایز 2.4 ملین کاؤسٹو سیل 0.1 ملین میں نے آپ کو نا یہ ہوموک میں بھی دیا ہوئے ایم سی کیوز کس نے بچوں نے سارے ایم سی کیوز کیے ہوئے ہیں ٹرائی اٹیمٹ اٹیمٹ کیا ہوئے ہیں اگر میں کرواؤں جو ٹھیک ہے جو میں ہوموک میں دوں اس میں کوئی مسئلہ آیا تو آپ پوچھ لیجئے پہلے ہی پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا یہ جس میں مسئلہ آیا تھا نہیں آپ ابھی کرواؤں ٹھیک ہے اچھا جی کتنوں نے ابھی تک ایک بھی نہیں کیا ایم سی کیوز میں سے وہ بھی کون کون ہے ماشاءاللہ ایک دو ماشاءاللہ تین چاہ دو اگری بار کر آیا ایسی بار کر اچھا جی ایس فیر ویلیو اس روپیز 2.4 ملین اور کاؤسٹ آف دسپوزل آر ایسٹیمیٹڈ پوائنٹ وان یعنی کہ 2.3 فیر ویلیس کاؤسل ہوگی کیچ لو فرم پلانٹ for next 4 year is estimated at .7 per annum it will be disposed off at the end of 4th year 4.6 ملین یہ سارا ڈیٹا irrelevant ہے بک ویلیو چاہیے ہوتی ہے ہمیں پھر فیر ویلیو لیس کاؤسٹو سیل چاہیے ہوتی ہے ہمیں پھر ویلیو ان یوز کے لیے سلانہ کیچ لوز چاہیے ہوتے ہیں اور number of years اور ڈسپوزل پروسیڈ چاہیے ہوتی ہیں اور applicable discount rate 10% یہ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی what is approximate impairment loss of the plan to be recorded in financial statements for the year ended 31 December 2021 بہت سمپل ہے یہ working آپ نے کہیں کر لینی ہے اگر آپ کا دل کرے تو پابندی نہیں ہے لیکن working کے number نہیں ہے آپ یہ دو number کا MCQI ہے آپ نے working کی آپ نے 4 کے بجائے 3 years لے لیے گلتی سے تو آپ expect کریں کہ وہ date number دے دے گا یہ وہ theoretical دوسرے numerical سوال نہیں ہے جن میں جو کر دیا اس میں آپ نے صحیح option کو take کرنا ہے تو number ملیں اور working بغیر آپ لکھ دو option A صحیح ہے اس کے number ملیں گے آپ understanding یہی ہے میری جی تو book value کتنی ہے 3.3 اس کے بعد recoverable amount ہوتی ہے higher of fair value less cost to sell value in use تو ادھر ایسے کر لیتا ہے shortcut کوئی نکال لے نا fair value 2.4 ہے cost to sell 0.1 2.3 ہو گیا بولو 2.3 یا value in use نکال لی ہے تو 0.7 into 1 minus 1.1 raised to power minus 4 divided by 0.1 یہ پتہ کیا کیا ہے NMT کا formula لگایا ہے ٹھیک ہے کیوں NMT کا formula لگایا ہے جی same cash flows دے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ایک بھائی ساب اور بھی ہے وہ ہیں 0.6 million کی sale proceeds اب ان پہ simple discounting کا formula لگا دو اور answer آتا ہے plus 0.6 into 1.1 raised to power minus 4 جی کتنا آ گیا 6.7 2.7 کر لے تو 2.3 higher یا 2.7 higher 2.7 higher تو یہی recoverable amount تو 0.5 کیا ہو گیا impairment loss پتہ نہیں 0.5 ہے 0.7 کیوں آیا جی 0.6 آتا ہے پورا نہیں لکھا 2.7 کتنا تھا 2.7 2.6 7 ٹھیک ہے جی اور یہ 2.3 تو ٹھیک دھا نا تو 2.6 7 آ گیا یہاں پر تو یہاں پہ آنسر کیا آ گیا 6 3 قریب قریب آ گیا چھلے working دیکھ لیں جا کے working دیکھ لیں کو مسئلہ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2.6 ہے اور ٹھیک ہے یہ آگیا تو پتہ نہیں کیسے انہوں نے ڈیفرنس لیا ہے 2 2.6 carrying amount 3.3 ہے 2.6 recoverable amount ہے ان دونوں کا ڈیفرنس 0.7 ہی آتا ہے چلو تو پھر آپ لوگ calculation میں غلطی کر بار ہماری working ساری صحیح تھی ٹھیک ہے جی تو c is the correct option ٹیک سے آ رہے ہو سیدھے آ رہے ہو ٹیک سے آیا ابھی تک گھنٹہ ہو گیا بچوں کو آجنا چاہیے چلیں اچھا جی ڈن جی 40 کو homework میں کیجئے گا next 39 which of the following future cash lows should not be included in the calculation of value in use ویسے کون سا پہ رہے بائی دا وی کون سا پہ رہے بائی دا وی کون سا پہ رہے value and use یہ دیکھ کون کون سے cash flows وہ کیا کہہ رہے جی which two of the following should which of the following should not be included in calculation of value and use جو cash flows نہیں ہونے چاہیے تو not والے کھ در ہیں یہ ہیں not include future structuring improving not include inflow from financing or income tax receipts اب دیکھتے ہیں یار یہ کیوں بار بار open ہو جاتا جی بچو which of the following should not be included number one cash flow from disposal یہ تو آنا چاہیے income tax payment یہ نہیں آنا چاہیے cash flow from sale of inventory produced by asset یہ ہی تو operations ہوتے ہیں asset چل کے output goods تو بناتا ہے وہ goods تو بیچتے ہیں تو یہ جو ہم نے لکھا ہوتا تھا یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ inflow from continuing use of asset تو مطلب کیا apple aren't use ہو کے output product ہی دینی ہے نا وہ product ہی تو بکھنی ہے نا تو صحیح تو لکھا ہو ہے اس کے بعد cash outflows on maintenance of asset وہ بالکل آنا چاہیے نہیں نہیں cash outflow cash outflows کے اندر necessarily incurred to generate cash inflows یہ آنے نہیں چاہیے تو کیا maintenance cost necessary خرچہ نہیں نہیں پڑھی تھی آج تک maintenance cost future cash flows میں نہیں لیتے تھے بولو لیتے تھے نا وہ کہہ رہا future cash flows میں کس کو نہیں لینا نے کہا جی disposal والی کو بھی لینا asset کی inflows کو بھی لینا اور اس use کے لیے outflows جو ان کو بھی لینا ہے ہاں income tax payments کو نہیں لینا مسئلہ کیا ہے گوش نہیں ہے ٹھیک ہے جی next پھر وہ use ہونے چلو جی ایکسٹرنل تو یہی والے ہیں اب مازرہ کے ساتھ یہ ایسے ہے نا بس ایک سفر پہ ہوتا تو بہت مزا آتا ہے چلے اب جب میجے ملے تھے تو سینڈر ایسے ہی تھے آپ سے آپ کے چینج ہو گئے بھی ایسے ہی ہی ہے we two of the following would بھی ایکسٹرنل انڈیکیٹرز جی ان انیوزیلی سگنیفیکنٹ فال مارکٹ ویلیو آف ون اور مور ایسٹس مجھے لگ رہا ہے ایکسٹرنل ایسٹ ویلیو ہیز دیکلائن بلکل ایکسٹرنل ہے ایویڈنس آف اپسولیسنس آف اپسولیسنس ادھر دیکھو انٹرنل میں پڑی آف اپسولیسنس نائی یہ نہیں پھر ڈیکلائن ایکنومک پرفارمنس ایکنومک 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 پرفارمنس یہ یہ بھی انٹرنل ہے کتنی ہیلپ مل گئی نا بغیر دماغ استعمال کی یہ سارا کام ہوتا جا رہا ہے نیکسٹ ان انکریز ان انٹرسٹ ریٹ ایوز تو کیلکولیٹ بلکل بلکل یہ دیکھو یہ مارکٹ ریٹ انکریز ٹھیک ہے ایم سی کیو ہوتا جا رہی ہے ہے نا ہیلپ سٹینڈرز کی ہیلپ ملتی ہے نہیں ملتی ہے چلیں آگے تھرٹی سیون انڈر آئی ایس تھرٹی سکس if fair value less cost to sell of an asset cannot be determined then asset is not impaired کہتا ہے سنو کہتا آئے چھتیس کے تحت اگر fair value less cost to sell نہ نکل رہی ہو کسی asset کی تو وہ impair نہیں ہوگا کبھی نہیں recoverable amount جو ہے وہ value and use بن جائے گی چلو یہ ٹھیک ہے آگے net reliable value use ہوگی نہیں نہیں carrying value remains نہیں ہم نہیں پڑا تھا اگر fair value less cost to sell نہیں ہے value and use ہی recoverable amount اور میں نے دوسری بات آپ کو ویسے بتا دی تھی کہ اگر ایسے ہی ایسے ہی value and use نہ نکل رہی ہو تو پھر fair value less cost to sell اس کی recoverable amount بن جائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ سمجھائی بھی option صحیح ایکسٹرنل انڈکیٹرز اب تو یاد ہوگے پیرا دیکھ دیکھے تو ابھی چونکہ ریوائز ہوگا ہے نا جیسے پہلے ہم نے جس دن پڑا تھا اس دن یاد تھا لیکن جب میں نے بات کی تو ایک دم سے بھولا ہوا تھا تو پرچے میں ایسا بھول جائے تو پھر پیرا open کر لینا نہ بھولے تو کھل بات ٹھیک ہے تو اس لیے پیرا اس لیے standards ساتھ ہوتے ہیں اگر بھول جائے تو open کریں یہ نہیں ہوتا آپ لگتا ہے کہ ہم پرچے میں standard کھول کی بیٹھے رہیں گے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا وہ تو ایسے ہی ہے دیکھو اتنی بار آپ نے آئیے چھتیس کو جب بھی کوئی mcq internal external کا آئے میرا مشورہ آپ ایک دفعہ کھول لیا کرو standard کو اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو پتا ہے کہ فلان چیز کہاں پڑی ہے پرچے کے اندر یاد ہوتا ہے بس بالکل ٹک کرنے آگے چلیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھی confident پتا ہے آپ کو یہ چار چیزیں اندر ہیں یہ چار چیزیں ہوتا رہیں لیکن اگر بھول جائے تو پتا تو کہ چیز کہاں پہ پڑی ہے تو زیادہ چیزیں ہائی لیٹ نہیں کی سارا سینڈر تو ہائی لیٹ نہیں کیا ہم نے موٹے موٹے کچھ standards ہائی لے تو اس پر کچھ پیراز ہائی لیٹ کرنی ہے بس جو کام کہتے دیکھ لو جو کام آ بھی رہے تو پھر external indicator پوچھ رہا ہے increase in central bank discount rate ہاں rate بڑھنے سے value کم ہوتی ہے نا decline in economic performance میں بھول گیا economic performance internal ہے physical obsolescence ابھی ابھی دیکھ کے آ رہا ہے بس ہوتی ہے ٹھیک ہے future restructuring plan بھول گیا بھول گیا واپس آیا future restructuring دیکھو 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 یہاں کہیں تھا تو صحیح یہ ٹھیک ہے ابھی صحیح ہے یہ بھی کون سا ہے internal تو which of the following would be an extra 770 answer دیکھتے ہیں گلتی بھی ہو سکتی آنسر میں گلتی ہو سکتی ہے صحیح کر لیں گے چھات سا دیکھتے تو رہا کرو یا یہ 36 کا a ہے only 37 کا b ہے 38 کا a اور d ہے 40 کا b تھا آگے دیکھ لیے تھے آپ نیکسٹ وین ایمپیرمنٹ ریویو is carried out and ایمپیرڈ ایسٹ ایز میریڈ ایٹ فیر ویلی ایس کاؤس تو سیل یا ویلی این یوز یا کاؤس یا recoverable amount ایتر دیکھو یہ نہیں کہہ رہا impairment review پر کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے impairment review پر asset impair ہو جائے impairment review پر بات سمجھیں ایک تو یہ ہوتا آپ کو سر impairment review کے اوپر تو ضروری تو نہیں کہ impair ہو اگر impair ہوگا تو تو پھر recoverable amount پہ آئے گا impair نہیں ہوگا تو پرانی book value پہ آئے گا تو آپ کیسے کہہ رہا recoverable amount ہو تو جملہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا جملہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے well and impairment review is carried out جب impairment test لگا an impaired asset اور asset impair ہو گیا ہے تو وہ کس پہ میئر ہوگا recoverable ٹھیک ہے next which of the following future cash flows should not be included low بھئی یہ کون سا پیرا چل رہا ہے یار ان cash flows کے لیے میں نے بتایا ہی نہیں اندر یہاں پر پیرا اس پہ کون سا پیرا تھا یہ اس کے اندر آپ خود دیکھ لیں میں تو ویسے کہہ رہا ہوں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو mcqs میں ٹھیک ہے آپ کو بالکل بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں not include والا تھا میرے اس پہ mcq میں کون سا یہ not 50 لگا تھا اس پہ میں ویسے آپ کو صرف آپ کے بتانے کے لیے کہہ دیکھو دیکھو دیکھ پیرا یہ پیرا یوز ہو رہا ہے ایسے کر کے میں mcqs دکھوں گا دیکھو کتنے پیرا یوز ہو ہیں mcq میں نہیں بھی یاد رہتی بات کہاں پہ ہونچیں ہم جی 34 پہ کہتا ہے کون سی نہیں ہونی چاہیے value in use میں ویسے زبانی پہلے کرتے ہیں cash low on maintaining performance بھائی maintenance ہونا چاہیے cash low on enhancing no maintaining تو ہونا چاہیے enhancing نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے not include yes this shall not be included ٹھیک ہے next cash low from continue use ہونا چاہیے cash low from disposal بھی ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہمارا صرف اصل میں نا وہ not کا کہہ رہا تھا کون سا include نہ ہو تو بھی نہ ہو ٹھیک ہے چلیں آگے تو میں نیدہ آ رہی ہے 33 بس mc کو چھوٹے اٹھے ہی سارے ایسے ہی ہیں جو کام تھا زور لگانے والا وہ کر لیا standard highlight کر لیا اور کچھ چیزیں ریوائز کرنی تھا آئے 36 کی کرنی بھولنا نہیں چاہیے آئے 36 بھول رہا تھا تھوڑا تھوڑا آئے 16 تو نہیں بھول رہا ہمیں نوٹ آجاتا ہے لیکن آئے 36 بھول رہا تھا تو اچھا ہو گیا نا ریوائز ہو گیا آئے 23 تو ویسے چل رہا ہے ٹھیک ہے کہاں تھے ہم کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے 33 when calculating the estimates of future cash flows which of the following cash پھر وہ ہی آگیا ابھی کونسا پیرا لگایا ہم نے یہ 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 انہوں کو صحیح کر لیا یہ تو ہو گیا آئے 36 بھئی آپ آنسرز نا آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا فائلیں زیادہ open ہو گئی ہیں تو وہ چیک کر لے نا نا میں نے سات open کیا ہوا تھا لیکن دیکھا تو آپ ہی رہے ہیں تو پھر آپ ہی دیکھتے رہیں 34 پہ ہوں میں ایک تو پچھلا سیشن آئی اس چھتیس جی یہاں دے ہم وہ کہتے ہیں جی کیا چیز included نہیں ہونی چاہیے تو جو included نہیں ہونی چاہیے نا وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں 50 اور 55 نہیں اس سے پیچھے ہوگا ایک sorry 44 اور 50 ان دو کے اندر ہی بس باتیں لکھی ہیں تو 44 ہے یا 50 ہے اوکے تو پیرا 40 4 یا 50 ٹھیک ہے نا اب دیکھ لو جونس ابھی ہوگا ایسے ہی when calculating estimates of future cash flow which of the following should not be included again وہی بات کر رہا ہے should not be included تو پیرا 54 اور 50 اور اگر وہ کہے should be included کا بتاؤ تو should be included کا بتاؤ تو اس سے پیچھے پڑا ہے 39 ٹھیک ہے پیچھے بہت سارے ڈلیڈ بھی تو ہوگئے نا اب اتنے پیراز ہیں لیکن ہم نے اپنی مطلب کے تین پیراز یہاں سے نکال کے رکھے ہیں include والا بھی آرہا ہے exclude والا بھی آرہا ہے ٹھیک ہے چلے یہ ہویا what happened جی کیا include now cash flow from maintenance same وہی ہے cash flow from disposal ہونا چاہیے cash flow from sale of inventory produced by asset ہونا چاہیے benefits from future restructuring پڑھا دیتا ہوں پڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آجا نا یار جیرا future cash flow shall not include future restructuring to which an entities not yet committed future restructuring benefit انہوں نے کہا ہے نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ویسی ہمیں یاد تھا یاد تھا okay تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی standard open کرنے کی ضرورت تب پڑے گی جب کچھ بھول جائے گا انشاءاللہ نہیں بھولے گا لیکن اگر بھول جائے تو تو پھر دو تین نمبر چھوڑ آئیں گے سنتالیس چھالیس پہ فیل ہو جائیں گے کیا نہیں standard لے کے جائیں گے highlight کر کے ٹھیک ہے پتہ ہوگا ہمیں کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے دو چار بار آپ نے open کر کے standard کو دیکھا ہے آپ کو 36 ایسے لگ رہا ہے بس یہ تو اب اپنا ہی ہے پڑھا ویسے ہوا تھا لیکن جو confidence آپ کے اندر آگیا ہے نہیں مجھے memorize کرنے کی ضرورت کوئی چیز practice کروں گا concept ہے میرے پاس کچھ بھولا تو standard open کروں گا سب پڑا ہے سامنے confidence آپ کے ساتھ جائے گا standards لے کے جائیے گا ٹھیک ہے اوکے اچھا جی if fair value less cost of an asset cannot be determined then recoverable amount is value and use یہ تو ابھی بات کی ہے ٹھیک ہے 31 which of the following is not permitted as cost to sell under ویسے ہی پڑا لگ جائے گا چلو لیکن میں پیرا بھی دکھاؤں گا کہتا ہے which of the following is not permitted as cost to sell cost to dismantle the machine یہ تو permitted ہے پہلے یہ دیکھو permitted کون کون سے ہے cost dismantle مطلب cost of removing asset اب یہ بھی پڑھا کے آ رہا ہوں پھر بھی پیرا دکھاتا ہوں سوڑی دیرے سے روک جاؤ auctioneer fees بلکل بلکل auctioneer fees وہ جو auction کرتا ہے اس کی فیز ہے commission آپ کچھ acid بیچنے جاؤ آپ نے اپنی بس بیچنی تھی جہاں بیچنے کے وہاں پر جو بندہ تو اس نے کہا میں پانچ بسن مجھے دو میں اچھی بکوا دیتا ہوں یہ cost to sell نہیں ہے کیا auctioneer fees standard wages standard wages of employees acid بکے یا نہ بکے یہ ہوگی transport cost of machine بلکل ہے تو وہ کیا کہہ رہا تھا یہ تین تو permitted not permitted تو not permitted is option c disposal costs یہ 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 تو definition تھی نا cost of disposal are incremental cost directly attributable to disposal of an asset ٹھیک ہے باقی اس کا میں نے وہ بھی کہیں پہ examples بھی کروائی تھی پتہ ہی ہیں وہ کہاں گئی کسی کو جاد ہے مجھے تو بھول گیا یہ 28 پیرا 28 پیرا legal cost stamp duty similar transaction cost cost of removing acid direct attributable costs ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن termination benefits نہ ہیں اچھا وہ ان میں تو ان والے تو کچھ ایک دو پڑے تھے اس نے کہا تھا کونسا نہ ہو جونسا نہ ہو لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا costs associated with reducing اور reorganizing of business following disposal of asset are not direct increment اس نے یہاں پر اس کی example نہیں لی تھی وہ تو یہ کہا تھا کہ جو employees already ہیں ان کی تنخواہیں standard wages لیکن وہ ان میں سے کسی میں نہیں آرہا تھا نا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ وہ پھر وہاں سے آپ نے ڈونڈنا تھا یہ definition سے جا کے کنسٹرو کرنا تھا definition میں کیا لکھا ہوا ہے definition میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ incremental costs directly attributable to disposal جس کے اندر finance costs اور income tax expense نہیں آنا چاہیے اوکے صحیح ہے چلیں آگے 30 کو homework میں کر لینا اگر جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو 30 میں کوئی مسئلہ آیا تھا نشان لگا ہوگا نا ان کا وہ مجھ سے پوچھ لیں میں ابھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے which of the following is an external indication physical damage is an external indication worse economic performance than expected یہ بھی ورس than expected یہ بھی internal asset is sorry increase in market rate increase in market rate increase یہ کونسا ہے اچھا یہ یاد بھی تھا ہمیں ویسے اور asset is part of a restructuring program restructuring نام کی چیز تو یہاں پر آ رہی ہے internal میں تو یہ بھی external نہیں دیکھتے جاؤ آنسر ذرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد ہو گیا اچھی بات اس سے فائدہ ہو رہا ہے نا mcqs باتیں اس سے فائدہ ہو گیا ہو گیا بولو ویسس ٹھینٹی ثری سارہ ریوائز ہو گیا ٹیکسی کلاس سے آ رہا ہے ٹیکس کی لے نہیں ہے ٹیکس کی لے نہیں ہے کلاس وہ ختم ہو گیا ویفی آران کی ہے ہاں جی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے سار نے کہا تھا ایک گھنٹہ میں نے پڑھا لے لیکن مجھ لگتا ہے میں نے شروع کر دیا سار نے کہا چلو پھر سار نے بھی موٹر پہ گاڑی چڑھا دی گئے چل رہی ہے سار کی کلاس ہو گئے تو غلط داستے ہیں بچے نوں پھر پیرا ٹویلو which of the following is an internal indication اب تو میں نہیں جا رہا دیکھنے decline in market value یہ تو external ہوتا ہے سار بھی یہ تو نیا ہے نا بھول گیا ہوں ذرا بتا دے کیا ہو جائے گا decrease in market value ٹھیک ہے ٹیکس ختم ہو گیا ٹیکس گلاس سے آ رہے ہیں شکر ہے میں جھوٹا نہیں رہا تو عزتے رکھنے والا میرا مولا جی بچے نے جا کہنا تھا کہ کڑا چھوٹا ہے آج جلدی 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 آج ہم نے سٹینڈرز آئی لائٹ کر دیا 36 کو آج ہم نے رگڑ دیا ہے پکڑ گئے بیٹ جو کہیں پہ بیٹ جو پہ تھوڑ دیر میں بھی آیا 16 کو رگڑتے ہیں تم عزت مل کے اب بیٹ جو کہیں پہ بیٹ جو پہلا پارٹ کو 50 منٹس کا ہے وہ لازمی لے لینا یہ دوسرا پارٹ جو شروع ہوا ہے یہ بعد میں لینا ہے ظاہری باتیں ترتیب بھی یہی ہے لیکن اس کے اندر ہم نے سارا ترتیب ساری سیٹ کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جگہ بنا دو یار بچے آنا شروع ہو گئے ہیں اوکے وین کتے گیا ورس اکنومک پر فورمسس دین ایکسپیکٹڈ یہ تو انٹرنل ہے یاد نہیں رہا تو یہ دیکھو ہم تو یاد کر کی جاؤگے انٹرنل ورس دین ایکسپیکٹڈ پر فورمسس آج کیسے نہیں یاد ہوگا نیکسٹ اللہ نے چاہا تو ہوگا پھر بھی انکریز مارکٹ یہ ایکسٹرنل ہے ٹیکنالوجیکل آپ سولیسنس انٹرنل ہے یہ دیکھیں آپ سولیسنس فیزیکل انٹرنل آج سب کچھ ہم سٹینڈر سے کر رہے ہیں آج جو بھی امسی کیو آتا ہے ہم سٹینڈر اوپن کرتے ہیں آپ لوگوں کو کیا پتا آپ لوگوں نے پارٹ ون جا کے دیکھنا ہے تو آپ کو لگے گا کہ ان سٹینڈر کے وغیر ہم نے کبھی بھی نہیں رہنا سب سے پہلے آج آپ سٹینڈر کی طرف جائیں گے یہ پارٹ اے سننے کے بعد اور پھر ہر سٹینڈر میں ایسے ہوگا میں ہر سٹینڈر میں ایسے ہی کروں گا پہلے میں نے لاس میں صرف نشان لگوا دیا تھی لاس ٹائنگ بچوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے لیکن اس دفعہ بچوں نے سٹینڈرز بھی جلدی لے لیے اور کچھ اب میں چاہاں بھی رہا ہوں کہ اس کے اوپر سٹریس دوں آپ لوگوں نے سٹینڈرز کو اویلیبل کرنا ہے ایس سون ایس پاسیبل نیکسٹ بھائی یہ کون کون سے تھے بی اور ڈی چیک بھی کرتے جائے کرو بھائی سلوشن جی صرف بھی ہے انٹرنل انڈیکیشن یہ سٹینڈرڈ ہے وہ میرا سلوشن یا کتاب کا یا آئی کیب کا سلوشن ہے یہ آئی ایس تھرٹی سیکس ہے یہ کیا کہتا ہے اب سولیسنس ایس ان انٹرنل سورس انڈیکیشن ایکنومک پرفارمس ورس دن ایکسپیکٹی ایس ان انٹرنل سورس اف انڈیکیشن یہاں پہ آئے ہو سکتا ہے یہ سوال کے اندر ہو نہ یا ایسے کر کے سائٹ پڑھیں تین ہی آپشنز ہو تین میں سے شاید صرف بھی ہی بچاؤ لیکن اگر یہ چوتھا ہے یہ پرنٹنگ ایرر نہیں ہے کیوں نہ آئی کیب کی کتاب اوپن کر کے دیکھ لیں جب آپ پوز کریں پلیس پوز جی بچو تو بک کے اندر یہ سلوشن آئی کیب والی میں بھی صرف بھی ہی ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہ چیز یہاں سے دیکھ چکے ہیں اب سولیسنس اور اکنومک پرفارمس is worse than expected ٹھیک ہے اچھا ایک بات ہے ٹیکنالوجیکل کی وجہ سے شاید وہ اس طرف لے آئے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے آئی کیب کے سلوشن کے اندر جو پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے ایک اب سولیسنس پڑے پڑے ایک ٹیکنالوجی کے بدلنے سے دونوں میں فرق ہوتا ہے نا بڑا باریک سا فرق ہے ایک آپسولیسنس کیا ہے آپسولیٹ ہونا کہتے ہیں کس کو ہیں پرانا ہو جانا پرانا ہو جانا ایک یہ ہے کہ ہم نے چینجز نہیں کی وقت کے ساتھ ساتھ ایویڈنس ہے کہ ہمارا ایسٹ آپسولیٹ ہوتا جا رہا ہے ہو گیا ہے ایمپیئر کر لو اور ایک یہ ہے ٹھیک ٹھاک معاملہ چال رہا تھا ایک دم سے ایک نئی انوینشن ہوئی اور ایک نئی چیز آگئی نئی ٹیکنالوجی آگئی اور بیٹھے بٹھائی ہمارا ہمارا جو ایسٹ تھا وہ اپسولیٹ ہو گیا تو میرے خیال سے اس کو ٹیکنالوجیکل کیونکہ یہاں پر بھی کیا تھا یہاں پر بھی دیکھو کہتا ہے چینجز سگنیفیکنٹ ہیں جو ایڈورس ایفیکٹ ڈال رہے ہیں انٹیٹی کو ٹھیک ہے پورا پڑھتے ہیں سگنیفیکنٹ چینجز ایڈورس ایفیکٹ انٹیٹی have taken place during the period اور will take place in near future in technological environment ہو گیا صرف یہ ایک ریزن بنتی ہے جس ویسے آئے کہ اپنے ایک لکھا ہو تو صرف obsolescence ہے یہ ٹیکنالوجیکل obsolescence ہے یہ فرق بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی تک ہم obsolete ہونے والوں کو کرتے آئے ہیں انٹرنل سوس ایسے ہی ہے ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں کہاں کہاں آیا تھا obsolete والا بتاتے ہو ذرا بتاتے ہو ذرا 36 میں فیزیکل obsolescence ایک منٹ پتہ لگے نا فیزیکل obsolescence ٹیکنالوجیکل نہیں لکھا ہوا آگے بڑھیں اور کہاں آیا تھا obsolescence ایک اور جگہ بھی آیا تھا 38 میں evidence of obsolescence ٹیکنالوجیک کی بات نہیں کر رہا ویسے اس کو صوری طور پر یہ جاتی نہیں کرنی چاہیئے کہ technological obsolescence لکھ دے اب بچہ بیٹھا ہے پریشان obsolescence تو انٹرنل ہے technology change ایکسٹرنل ہے تو اس کا فرق تھوڑا سا کر لیتے ہیں جگار لگا لیں گے حصول بنا لیں گے ہم ہمارا کیا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھو آگے بڑھو پہلی بار ایسا ہوا پہلی بار ایسا ہوا کہ technological اس نے لکھا اور گڑھوڑ ہو گئی ابھی چلو آگے آگے کہاں پہ ہے کہیں پہ اوہ نوو شور بس یہ دو پہ ہی تھا 38 میں کیا کہتا ہے obsolete ہو گیا ہے 36 میں کیا کہتا ہے physical obsolescence ہے یہاں پہ بھی کیا کہہ رہا ہے evidence of obsolescence ہے چلتے گئے ہم آگے کہیں اور ہے یہاں پہ کہیں اور ہے کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں اور یہ آگیا اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے technological obsolescence تو بھائی یہ لکھنا obsolescence لکھنا اس کی زیادتی تھی اس کو چاہیئے تھا لکھتا technological change ٹھیک ہے لیکن بہارحال اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے دیکھو میں نے آپ کیا کہا ایک ہوتا ہے ہمارا ہمارا قصور کیا ہے ہم وقت کے ساتھ جو لوگ change کو resist کرتے ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا change کو resist کرنا جو مطلب نئی technology آ رہی ہے اگر ہم نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہم پہ پیچھے رہ جائیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم obsolete کیوں ہو گئے ہیں ہم نے خود سے changes کی نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک جال رہے تھے لیکن نئی technology بھی تو ایک دم سے آ جاتی ہے جی artificial intelligence آ گئی جی 5G آ گیا جی مطلب different چیزیں ہیں ایک دم سے نئی inventions ہوتی ہیں اور breakthroughs ہو جاتے ہیں تو breakthrough کی ویسے obsolescence ہے تو وہ external ہے technology change ہونے کی ویسے obsolescence آئی اور ایک ہے ویسے physically obsolete ہو گیا یہ خاموشی سے کہہ رہا ہے obsolete ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو وہ ہمارا قصور ہے ہمیں change کرنا چاہیئے تھا تو بھئی یہاں پر technological obsolescence ہونے کی وجہ سے اس کو external کہا اور پھر اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو سارے solutionیں آئیکیپ کے غلط نہیں ہوتے یا ہماری کتاب کے غلط نہیں ہوتے done ہو گیا لیکن اب یاد رہ جائے گی یہ بات ٹھیک ہے اب اس کو دھیان سے آگے بھی چلنے آگے بھی obsolete آ رہا ہے انشاءاللہ ہم prove کریں ہم اب ہر دفعہ اس کو compare کرتے جائیں گے جہاں کہیں technological obsolescence ہے تو technology کا change ہونا ہمارے باس میں نہیں ہم نے نہیں change کی ہوتی اور جہاں ویسے physically obsolete ہو رہا ہے خاموشی سے کہ صرف کہہ رہا ہے simple obsolescence تو اس میں ہمارا قصور ہے کیوں ہونے دیا obsolete کیوں نہیں وقت کے ساتھ صدقود کو بدلا آپ نے تو وہ ہمارا قصور ہے اور اگر technological change ویسے obsolescence آئی ہے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے تو صرف obsolescence internal technological ویسے تو technology لکھنا چاہیے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں زیادتی ہے technological کے ساتھ change لکھتا بہتر ہوتا لکھ دیا obsolescence کوئی بات نہیں اب آپ نے کہا رکھ لیا ہے ذہن میں اگر صرف obsolescence ہے تو internal اور اگر technological تو external یاد رہے گی بولو آگے چلیں صرف صرف ایک ہی ہے بی صرف 28 کا صرف کیا ہے بی ڈی نہیں ہے اوکے وین ریکاوریبل مانون ایسٹ is less than its carrying amount carrying value statement in the statement of financial position asset is ریکاوریبل اماؤنٹ گر گئی ہے carrying amount سے تو asset is impaired اتنے آسان آسان mcqs بھی میں نے کہا یہ کیوں ہو موق میں دوں ایسے تو میں ہی کرو ہوں گا دیکھو اتنے کرو ہیں جی next value and use discount rate of use for discounting cash flow should be the اچھا اچھا یہ تو وہ ہے پیرہ 55 ہے ایک اور ہے یہ تو پیرہ 55 تو بیسی یاد تھا پیرہ 55 ہے اچھا پہلے اپنے دماغ کے اوپر زور دیتے ہیں ذرا پری ٹیکس ریٹ ہونا چاہیے یہ تو پتہ ہمیں that reflects market assessment of time value of money and risk specific to the asset ہاں یہ لگ رہا ہے مجھے سے چلو بارال پری ٹیکس ہے market assessment of time value of money and risk specific to entity یہ تو entity پہ چلا گیا entities competitor post tax یہ تو ویسے ہی نہیں ہوتا پری ٹیکس that reflects entities assessment of time value of money and risk specific to the ہوئے 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 اب ادھر کوئی فرق لگ رہا ہے یہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ تو نہیں ہے نا یہ تو نہیں ہے اور یہ تو ہوئی نہیں سکتا post tax والا ٹھیک ہے اب رہا گئے دو پری ٹیکس that reflects market assessment of time value of money and risk specific to asset پری ٹیکس that reflects entity assessment اب یہاں پہ آگے میں پھنس گیا اب ایک تکہ لگا دوں market والے ہی ہوگا اور دوسرا ہے پیرا 55 کی طرف جاؤں ایسے بندہ پھنستا ہے آپ تو جاتے ہیں ٹھیک ہے پیرا 55 کی طرف اب ایک نمبر بڑا important ہے دیر نہیں لگنی اس میں دیکھا آپ نے دو identify ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دس سیکنڈ میں دو identify ہو گئے ہیں دس سیکنڈ میں دو ignore ہو گئے اب جو رہ گئے ہیں آپ نے ایسے کر کے سینڈڈ کھولنا ہے پیرا 55 سامنے آنا ہے اس کو آپ نے دیکھ رہا ہے تو وہ 15 سے یعنی کہ 1.8 minute ہے نا آپ کے پاس ایک نمبر کے لئے تو اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کام کرنے والے بنو دو کونسا پیرا 55 یہ رہا is کرنٹ مارکیٹ اسیسمنٹ انٹیٹ اسیسمنٹ نہیں مارکیٹ اسیسمنٹ تو پھر کیڑا سہی کیوں کہ اس میں کیا Cast Range ہوا ہے مارکیٹ اسیسمنٹ آف ٹائم ویلی آف منی اینڈ رسک سپیسیفک ٹو ٹھیک ہو گیا تو کتنا فائدہ ہو گیا پیرا فیفٹی فائیو کو دیکھ کر شک میں ہو سکتا ہے کوئی تیسرا بھی کر جاتا یا کہتا سر کیسے یاد کریں یا یاد کرنے کی طرف جاتا خام 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 کوئی ضرورت نہیں فیلن کمفرڈیبل شاٹن سٹارٹنگ سٹارٹڈ لونگ سٹینڈرڈز آل ریڈی تمہارے تم نے سٹینڈرز لیے تھے آج تک ہاں اب کیا سوچا آج تم نے آج کیا سوچا لے لیے ہیں اور اور کون تھا جس نے سٹینڈرز آج تک نہیں لیے تھے اور سوچا تھا نہیں لے گے کوئی بات نہیں سوچا تھا نہیں لیں گے ہاتھ انچہ کریں درات اور آج فیصلہ کر لیے کہ نہیں اب لے لیں گے وہ ہاتھ نیچے کر لیں آج بھی نہیں فیصلہ کیا کہ ہم نے لینا ہے وہ کون ہے دوسرے کے استعمال کر رہے ہو نا تو تمہارے پاس سٹینڈرز ہی ہوئے نا سٹینڈرز ہیں آپ کے پاس کسی کے لیے لیے ہیں تو ابھی ہیں ٹھیک ہے کس کس نے یہ سوچا تھا کہ پہلے سوچا تھا سٹینڈرز کبھی نہیں لوں گا اور آج کے لیکچر کے بعد سوچا نہیں لازمی لوں گا وہ ہاتھ کھڑا کریں لازمی لوں گا ایک دو تین چار نہیں رائے بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا جی جزباتی قوم چلیں چلیں بچوں چلیں بہرحال یہ استاد زبانی بتایا کرتے ہیں نا تو جب استاد زبانی بتاتے ہیں تو آپ باتیں نہیں مانتے پھر جب پریکٹیکلی آپ ہستے ہیں تو کہتے ہیں اوہو ٹھیک ہے ہیں آپ کا سٹینڈرز ہیں آپ کے پاس سٹینڈرز ہیں آپ کے پاس ارادہ کر لیے لینے کا انشاءاللہ سٹینڈرز ہیں آپ کے پاس آرڈر کر دیا ہے بلاؤ یا ساکیب کو اس کے سٹینڈرز منگوانے کی خوشی میں آج چائے منگوان ہو یا ساکیب کو بلاؤ بھائی اچھا جی پہرہ تھرٹی پہلے زبانی دیکھتے ہیں کیا ویلی اینجوز کو نکالتے ہوئے مت کنسیڈر کرو ایکسپیکٹیشن اپاوٹ پوسیبل ویریشن ٹائمی اماؤنٹ یہ تو وہ والا پہرہ ہے ابھی دیکھا تھا یار ویلی اینجوز وہ جو میں نے بک میں بھی ہائیلیٹ کر رہا تھا کہ پہلے چھوڑا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں اس کو یاد یہ فالوینگ ایلیمنٹس پہرہ تھرٹی فالوینگ ایلیمنٹس میں نے وہاں لکھا وہاں تھرٹی لیکن وہاں سے نہیں دکھایا ایسے ذرا گھوم کے دیکھا تاکہ آپ بھی سٹینڈرز میں گھوم کے دیکھیں ٹھیک ہے فالوینگ ایلیمنٹس سیل بھی ریفلیکٹی in calculation of an assets value in use یہ چار چیزیں پانچ ہونی چاہیے اب وہ کہتا ہے which of the following is not considered while computing value in use expectation about possible variation in amount or timing of those cash flows expectation of possible variation in amount or timing یہ تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے بولو یہ تو ہونا چاہیے time value of money represented by current market risk free rate of of interest time value of money represented by current market risk free rate of interest یہ بھی ہونا چاہیے price for bearing uncertainty inherent price for bearing uncertainty inherent in the asset یہ بھی ہونا چاہیے estimated future restructuring cost پہلا ہے estimated future cash flows دوسرا ہم نے دیکھ لیا پہلے پڑا ہوا ہے تیسرا بھی پڑا ہوا چوتھا بھی پانچمہ ہے in liquidity ان میں تو کہیں future restructuring کا نام ہی نہیں کیا خیال ہے ہے کوئی اس کا مطلب this is not considered اس نے کیا کہا تھا not کو چھپا کے کر لیا کرو نا پہلے ہیں easy ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا بارلوس نے کیا کہا تھا کیا کہا نہیں consider کرنے تو صرف d کو consider نہیں کرنے ٹھیک ہے pause کریں ذرا اچھے جی present value of future cash flows expected to arise from continuing use of نہیں اللہ معاف کرے undiscounted سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا undiscounted undiscounted cash flows ہوتے ہیں future cash flows کو discount کرتے ہیں بلا کر آج present value نکالتے ہیں کیا ہو گیا undiscounted سے آگے جا کیوں رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے value in use کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے present value of future cash flows present value مطلب discounted value undiscounted discounted discounted present value of future cash flows expected to arise from continuing use and from its disposal ٹھیک ہے یہ لگ رہا ہے اگلا بھی دیکھ لیں discounted ہے value of یعنی جو پرانے تھے ان کو آگے کھینچو حد ہو گئی یار حد ہو گئی یار کونسا option ہے ویسے تو یہ بھی پیرا سے مل جائے گا لیکن رین دے ہو چلو دیکھ لوں value in use value in use کیا ہوتی ہے کہاں سے نکالیں اس کو چلو رہنے دو ویسے اس یہاں سے نکل آتی ہے پیرا لیکن ایک اور پیرا چلا جائے گا highlight ہونے پر چھوڑو ٹھیک ہے آپ کو ویسے چیز یادت جانے دیں ٹھیک ہے نا نہیں highlight کرنے چیزیں بڑھ رہی ہیں ہائلائٹ کرنے جی 24 ہو گیا 23 when should an impairment loss be recorded immediately over a number of accounting years at management's مرضی or when requested by entities auditors جیسی آرہی اسی options دیکھ کے impairment loss کو immediately کرتے ہیں بھائی جب آپ کا دل کرے تب نہیں کرنا جب auditor آگے کہے تب نہیں کرنا یا دس سال پہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں impairment loss کو حد ہو گئی اصل میں یہ تو concept ہے آپ کو بتا ہونا چاہیئے immediately کرتے ہیں record کبھی ایسا ہوا تھا کہ آج اس impairment loss کو acid بنا لو اور دس سال پہ depreciate کر لو یا کبھی ایسا ہوا impairment loss آگیا لیکن management کیا رہی ابھی losses بڑھیں اس سال نہ کرو اگلے سال کر لیں نہ دھوکہ دو یا order نے آگے کہا کہ یہ کیا مسئیبت ہے آپ لوگ کر لو تب تب کرو بولو نہیں کرنا تو immediately ٹھیک ہے بس وہ options اچھے اچھے تھے مجھے مجھے ذرا مزا آیا investment property carried at cost is covered investment property carried at fair value is not covered intangible assets بھی covered ٹھیک ہے covered covered تین چیزیں cover ہو رہی تھی PPE ہمارے سلبل کے ساتھ سے PPE پھر investment property cost والی اور intangible investment property fair value والی آئے 36 میں cover نہیں ہو رہی تھی investment property cost والی intangible اور PPE تھا good will بھی intangible ہی ہوتا ہے انہوں نے لگ کر کے لکھ دیا اوکے next which of the following is covered non current assets held for sale یہ زیادتی ہے اس کا لکھنا یہ IFRS 5 ہے اس کو لکھنا ہی نہیں چاہیے میں نے scope میں کتاب میں نہیں ڈالا آپس کی بات ہے آئی کی اپ نے بھی میرے خیال سے نہیں ڈالا ٹھہر جاؤ میں دیکھتا تو رہا تھا بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو جب آپ کی book اس دوہ چینج کی ہے نا بڑی تفصیل سے میں نے چیزوں کو دیکھا تھا مجھے لگتا ایسے یہ کہ آئی کی اپنے بھی صحیح کیا تھا ہمارے اس لیبس میں چیز نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو سکوپ میں ڈال سکتے ہیں اب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سکوپ پیرا آپ کہا سے مجھے ملے گا اس کا یہ رہا سیم سیم وہی تین چیزیں دو چیزیں دو چیزیں جن پہ اس لیے زیادتی ہے اس آئی او فارس فائی والی چیز کا یہاں ہو نا لیکن اتنا جگار تو لگا سکتے ہو آپ کہ آپ کو پتہ ہے آئی ایس چھتی سپلائے ہونا ہے آپ کے سافت سے آئی ایس چھتی سپلائے ہونا ہے انویسمنٹ پروپرٹی کاسٹ والی پی پی ای اور انٹینجیبل تو یہ ہے اتنا کچھ جگار تو لگا سکتے تھے نا اوکے تو کس نے کہا پینڈنگ ہے کس نے کہا کون ہے جو کہہ رہا ہے پینڈنگ ہے کون ہے کون میں تو نہیں کہہ رہا ہم چیک کرو ہم وقت اب یہ کیا کلکولیشن میں کرو ہوں یہاں پہ بہت ایزی کلکولیشن دی ٹھیک ہے ویسے جن بچوں نے کیا میں ہم سی کو ہاتھ کڑا کرنے دوبارہ کیا اس پہ مسئلہ آیا تھا کوئی آیا تھا مسئلہ کیا مسئلہ آیا تھا چلو بتاؤ ہاں ہوا ہی نہیں میٹل اوز ایٹم ویلیو دو سوڑ تالیس ایس بیلنس ایڈ ساڑھے بارہ سترہ اسٹیمیٹڈ نیٹ کیش لوز فرم یوز آف پلانٹ اینڈ دیئر پریزن ویلیو آر اب ہم کھڑے ہیں یکم اپریل تیرہ پہ لیکن اکتیس مار چودہ پہ آئیں گے اکتیس دیکھ دیکھ لو پہلے اپ ادھر دیکھ لو اکتیس مار چودہ پہ آئیں سوال کو دیکھ دریں آپ اور کچھ بھی نہیں پھر فرسٹ اپریل فورٹین یعنی وہ ہی اکتیس مار چودہ یا اپریل چودہ ایک ہی بات ہے نا اس دن فیر ویلیو گی بھن ہے سوال سوال تھا میرے پاس یہ 200 مجھے چاہیے بک ویلیو کیا چاہیے بک ویلیو وہ کتنی ہے جی 248 لیکن یہ 248 کی ویلیو ہے یکم اپریل تیرہ پہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یکم اپریل چودہ پہ آنا ہے اور یکم اپریل چودہ پہ کھڑے ہو کر پندرہ سولہ سترہ والے سال کے کیش فلوز ہیں یعنی ہر چیز یکم مارچ چودہ کہہ لے ٹھیک ہے اس پہ ہے تو اس کا مطلب اس یکم اپریل والے کو مجھے مزید ڈیپریشیٹ کرنا پڑے گا چلو آپ لوگوں کے لیے میں یوں لکھ دیتا ہوں مائنس 248 کا ساڑھے بارہ پرسنٹ بک ویلیو میتھڈ ہے نا اب بولو بتاؤ بک ویلیو اس کے ایک طریقہ یہ بھی تھا میں 248 کو ملٹیپلائے کرتا 87.5 سے آنسر دونوں کو سیم آتا ہے جی کتنا 2 1 یہ سمجھ آیا یہ کیا کیا بک ویلیو میتھڈ ہو تو بک ویلیو پر ریٹ لگتا ہے اور جو ڈیپشن آئے وہ اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے تو بک ویلیو پر ساڑھے بارہ پرسن لگے تو وہ مائنس ہو کر بک ویلیو بنے گی جو باقی ساڑھے 87 بنے گی نا میں نے کسی کا دل کرے بک ویلیو 217 بھائی کتنی دیر ہوگی ریکارڈنگ کو آئی دن دیکھ جاتے ہیں تیار ہے نا اچھا جی بک ویلیو کے بعد ریکاوری بل اماؤنٹ چاہیے ریکاوری بل اماؤنٹ جو ہے وہ میں ورکنگ ون میں نکال لیتا ہوں چلو جیسے سکھایا تھا ورکنگ ون فیر ویلیو لیس کس ٹو سیل کتنی ہے جی فرس اپنیل آفر ٹو فرم رائیول ٹو پرچیز دا پلانٹ فر دو سو اور کوئی کس سیل نہیں ہے تو یہ دو سو ہی فیر ویلیو ان یوز ہے یہ دیکھو ہائر وہ تو بعد میں یہ ڈائریکٹ ہی گیون تھی بچو دیکھو تو یہ کیا ہے یہ نیٹ کیش لوز ہیں فیوچر کے یہ ان کی پریزنٹ ویلیوز ہیں تو کچھ کرنے نہیں تھے سوال میں تو اب ہائر کیا ہے ہائر کیا ہے تو یہی بن گئی ریکاوریبل اماؤن اور تو سوال کو دیکھ کے لیں ڈرنا آج کے بعد جی ٹو پنٹ فور کا امپیرمنٹ لاس آگیا ایک اپشن یہ ملینز میں ٹو ون فور ہے اوہ یہ تو صحیح نہیں ہوگا پھر کوئی گڑڑ ہوگی چیک کر لو اچھا دیکھتے ہیں اوہ نہیں امپیرمنٹ لاس تو مانگا ہی نہیں وہ کیا کہ رہے ریکوارمنٹ پڑھنا بھی ضروری ہے یہ شاید آپ نے ریکوارمنٹ ہی نہ پڑھی ہو میری سٹیٹمنٹ ایٹ اکتی دسمبر چودہ تو بھائی اگر امپیرمنٹ لاس ہو گیا تو ریکووری بل اماؤنٹ پہ آ جانا ہے تو یہ سی ایس ایس ٹھیک ہے ریکوارمنٹ میں نے آپ کو کل ہی کہہ دیا تھا جب ایم سی کی شروع کی تھا ہم نے کل ہی ایم سی کرنے وہ ہمک والا کروایا تو یہ اب ہمک میں کرو پھر لیکن اس میں نے ایک چیز لکھی وہ پڑھا دوں ویسے یہ کیا تھا یہ سوال ٹرائی کیا تھا یہ ہو گیا تھا یہ مسئلہ آیا تھا یہ کس سے نہیں ہوا تھا کتنے بچوں نے یہ سوال کیا ہوا ہے مجیدہ بتا دیں کتنے کو اگر کسٹ آف کیپٹل یعنی انٹرس ریٹ دس پرسنٹ ہے اور پانچ سال کی یہ سارے کیش لوز پانچ سال میں بھیلے ہوئے ہیں تو مجھے دس پرسنٹ کا یہ فارمولا لگا کے دکھاؤ نا ذرا ون پوائن ون ریس ٹو پار مائنس فائی ڈیوائی بائی پوائنٹ ون اس کا آنسر کیا آتا ہے بتاؤ ذرا ٹری پوائنٹ سیون نائن ٹھیک ہے نا تو اسی کے ساتھ ہی تو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں رینٹل کو کیش لو کو ایسے ہی ہے نا اب سوال والے نے کیا کیا آپ کے لئے سہولت کی اور یہ فگر نکال کر دی ٹھیک ہے نا اب آپ نے کرنا کیا ہے جو کیش لو گیون ہو نا اینو کیش لو جتنے ہیں بس اس فگر کو آپ نے 3.79 سے ملٹیپلائے کرنا یہ فارمولا نہیں لگانا تھا دیکھتے ہیں ذرا کیا کہتا ہے دا یہ دیکھو دا ایکسپیکٹڈ فیوچر دا ایکسپیکٹڈ فیوچر کیش لو ور 8.5 پار اینم پار اینم سالانہ ہے فار نیکسٹ 5 years اور اگلی بات current cost of capital is 10 percent اب اتنی بات کرتا تو آپ کیا کرتے اتنی بات کرتا تو آپ یوں کرتے آپ کہتے جی 8.5 into یہ ساری کہانی اور پھر آنصر آپ کا آجاتا لیکن اب اس نے کیا کہا سہولت دیا آپ کو 5 year and a 5 year annuity of rupee 1 per annum at 10 percent would have present value of 3 point 7 9 یہ کچھ نہیں اس نے یہ نکال کے دیا ہو تو آپ نے simply اس 8 point 5 کو multiply کرنا تھا 3 point 7 9 سے آپ کی present value آجانی تھی یعنی value in use آجانی یہ سوال میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں 17 کر لیتے ایسے درہ دل کیا بڑا آسان سوال تھا دیکھو وہ کہتا total impairment loss بتاؤ following relationship relates to 4 assets held by company اب اتنا آسان سوال ہے ہم نے ایسے دیکھنا ہے یہ caring value ہے ٹھیک ہے نا ان میں سے higher recoverable amount ہے اگر ان میں سے higher اس سے نیچے ہوگی تو impairment loss ہے نہیں تو نہیں ہے یہ اتنا ہی آسان سوال تیزی سے ہونا ہے دیکھو کیسے ان دونوں میں سے higher 180 لیکن وہ 240 سے کم تو اس کا مطلب impairment loss is کتنا دیکھو اب میں یوں کروں گا higher 180 اٹھا آیا اب اس impairment loss ہی کوئی comparison ٹھیک ہے next ان دونوں میں سے higher وہ زیادہ impairment loss تو تب آتا ہے جب recoverable amount گر جائے زیادہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے no is بھائی گیا جی ان میں سے higher 60 60 recoverable amount ہے اور وہ گری پڑی ہے گری پڑی ہے کتنی ٹھیک ہے ڈان یہ homework میں کر لی نا یہ repeat ہو رہا ہے کٹ دو end پہ کر آئے اور اگر different لگے تو کر لو 14 کے ساتھ homework لکھو کوئی مسئلہ اگر ان میں آیا ہوا تو پوچھ بھی سکتے ہو جس میں تھا میں نے بچے کو بتا دیا بس غلطی کیا دی اس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دن شاید آئیے 16 کبھی MCQ ایک کروانگا اس ایک MCQ سے چار چیزیں نکلیں گی پانچ نکلیں گی کوئی بھی چیز پوچھ سکتا ہے بارنگ کاؤس میں ہم نے دیکھا تھا وہ ایک MCQ بنائے اس میں سے تین چار چیزیں پوچھ سکتا ہے اس بارنگ سکتا ایک ڈی 36 impairment بھا بلا 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 which two of the falling would be external an unusually significant fall in market value بالکل external evidence of oh مل گیا solucion سا گیا technological ہوا بولو تا سہی پہلے technological ہوا اور اگر سادھا ہوا تو سادھا ٹھیک ہے تو یہ سادے والا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے انٹرنل تلوں والا نہیں ہے تلوں والا یہ پڑا ہے یہ تلوں والا ٹیکنالوجیکل اپسولیسنس اس سے پہلے میچے بھی تھا یہ سادے والا تھا فیزیکل اپسولیسنس ہم نے کہا تھا یہ ایکسٹرنل نہیں ہے اس سے بات بھی کوئی تھا ایویڈنس اپسولیسنس ہم نے کہا تھا یہ ایکسٹرنل نہیں ہے ایکسٹرنل نہیں ہے ایکسٹرنل ہے ٹیکنالوجیکل اپسولیسنس نہیں ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ڈیکلائن ان اکنومک پرفارمنس بھول گیا یار پیرا ٹویل کھولنے ہی پڑے گا میرے وہ سٹینڈرز کہاں گئے جی پیرا ٹویل کیا ہے جی یار ایک تو آپ ہٹ جاؤ کیا ہے جی ڈیکلائن ان اکنومک پرفارمنس ڈیکلائن ان اکنومک یہاں کئی نظر آیا تھا اوہ یہ تو انٹرنل ہے ہم ڈونڈنے نکلے ہیں ایکسٹرنل انکریز ان مارکٹ انٹرسٹریٹ ییس ٹھیک ہے تو اے اور بی چیک کر لو آنسر تو ایک آدھا بچہ کرتے رہا ہے گروہ سے ٹھیک ہے جی چلیں آگے نیکسٹ ہوموک ہے ٹویلو ہوموک لکھتے جا رہا ہے نا ہوموک 11 ہوموک ہے جی ٹین پہ آ جائیں مکی نہیں رہے یار ہا ہا 1 2 3 4 5 کے ساتھ ہوموک لکھو درہا مکن تے سہی ہاں 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 یہ پہلے سے لکھتے لیا ہمیں گھر سے بہی معنی نہیں کہا رہا 1 2 3 4 5 ان کے ساتھ کیا لکھ دیں ہوموک کر لیں گے سارے کر رہا ہے مور لیس 6 میں کرواتا ہوں 7 کے ساتھ ہوموک لکھیں 8 9 10 11 کے ساتھ ہوموک لکھ لیں بس ایسی پریشان ہو رہے تھے ہم قتم نہیں ہو رہے اچھا وہ ایسے ہیں ایم سی کو جو آگے کیا ہوں ہیں ہم نے اس لیے مور لیس سیم ہے ان اکوارڈنسی دائی ہے چھتیس ایمپیرمنٹ آف ایسیڈ ویچ او دا فالویگ سٹیٹمنٹ اس ٹرو ان ایمپیرمنٹ ریویو مست بی کیریڈ آؤٹ اینولی آن آل انٹینجیبلز اب نا اس کے پیچھے نا ایک تھوڑا سا تھوڑا سا ایک کونسپٹ ہے جو آئی ایس 38 کا ہے آئی ایس 38 جو انٹینجیبلز کا سٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہتا ہے یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کے لیے ریلیونٹ ہے میں نے پہلے ہی لکھ دیا وہاں پہ کہ یہ آؤٹ اوف سلیبس بات ہے ٹھیک ہے تو آئی ایسیگیو میں تو گلتی سے ڈال دیا ہے کتاب میں بھی جتنا لکھا وہاں میں نے پڑھا تو دے نہیں ہے لیکن ویسے یہ اصولی طور پر پر پرچے میں دے یہ زیادتی ہوگی نہیں دینا چاہیے بہرحال میں سکھا دیتا ہوں بات آپ کو کیا کہہ رہا ہو انٹینجیبلز کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ کہتا ہے تین بھائی تین بھائی ایسے ہیں نمبر وان گوڈ ویل نمبر ٹو انڈر کنسٹرکشن انٹینجیبل جو کہ ابھی cwip ہے اور تیسرا انٹینجیبل having indefinite life having indefinite life far 2 کا concept یوں کہ آئی ہے 38 کا ہے ٹھیک ہے جی note کو بھی موت پڑ گی one note کو ٹھیک ہے جی یہ تین بھائی ایسے ہیں آئیس 38 کہتا ہے گوڈ ویل ہو یا ایسا انٹینجیبل جو انڈر کنسٹرکشن ہو یا ایسا انٹینجیبل جس کی life indefinite کہتا ہے پکا پتا نہیں ہے infinite نہیں indefinite پتا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ سوچ کر کیا یہ depreciate یا amortize ہو سکتے ہیں amortize کہتے ہیں depreciation کو ان کی لیکن آپ depreciation نہیں بولو ٹھیک ہے نا کیا یہ depreciate ہو سکتے ہیں گوڈ ویل کتنا عرصہ فائدہ دے گی پتا نہیں ہے work in progress ہے تو بھئی complete ہوگا تو depreciate ہوگا میں depreciate بول رہا ہوں جان کے حالانکہ لفظ amortization لیکن آپ نے نہیں پڑھا ہوا depreciation ٹھیک ہے ایک asset کی life ہی نہیں پتا definite ہی نہیں ہے کتنے پتا نہیں پکا تو کیا یہ depreciate ہو سکتا ہے بولو تو ان تین بھائیوں کے بارے میں آئے سٹی ایٹ کہتا ہے do not depreciate مطلب amortize ہے لیکن میں لکھ رہا ہوں depreciate آپ کے لئے ٹھیک ہے نا اصل میں تو لفظ کیا ہے بلکہ یوں کرتے ہیں do not amortize do not amortize یعنی کہ آپ نے جس کو ابھی تک پڑھا ہوا depreciation لیکن ساتھ ہی پتا ہے کیا کہتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے test for impairment annually test for impairment annually without any indication پھر indication کا انتظار نہیں کرنا ان کے case میں آپ نے ہر سال کیا کرنا ہے impairment test لگا کے دیکھنا کہیں impair تو نہیں ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی جو ہوتے ہیں وہ other intangibles ان کا اپنا rule ہے ٹھیک ہے نا تو آئیس 38 تو ابھی آپ نے پڑھنا نہیں جتنی کوئی بات تھوڑی یہاں پر mcq میں use ہوگی تھی وہ میں بتا دی سمجھ آجائے تو آئے سمجھ سمجھ ٹھیک جو یہ تین بھائی ہیں باقیوں کے علاوہ ان تین کے اوپر ڈیپری سیشن چارج نہیں ہو سکتی ان کی نہیں کلکل کر سکتے اس کی وجہ تو سمجھ بھی آتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن آئیس 38 کا یہ رول ہے اگر یہ تین ہے بھائی اب نارمل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تین بھائیوں کی بات جو ہے یہ زین میں رکھئے گا اوکے اب اس کو پڑھیں ایمپیرمنٹ ریویو مست بی کیایی آؤ اینوی آن آل انٹینجی بلز نہیں گوڈ ویل پہ تو صحیح ہے انڈر کنسٹرکشن پہ بھی صحیح ہے انڈیفینی لائف والے پہ بھی ایمپیرمنٹ ریویو کرنا ہے لیکن جو ادرز ہیں ان پہ مست نہیں ہے یہ بات سمجھ آرہی ہے کہتا تو میں لکھ دیتا ہوں ان کو ادر انٹینجی بلز کو امورٹائز کرنا ہے وہ رول تو بلکل نہیں لکھ رہا اللہ مجھے ماف امورٹائز کریں only test for impairment only test for impairment if there is an یہ بلکل آئی سکسٹین والے آئی چھتیس میں جو ہم نے پڑا ہے یہ وہ والے ایسیڈ ہی بن جاتے ہیں normal ایسیڈ ہر سال ڈیپ شید ہوتے ہیں کوئی ڈیڈکیشن ہوتا یہ ہر سال ایمورٹائز نہیں ہو سکتے کیسے کرے ایمورٹائز لیکن کہتا ہے آئی سٹی ایٹ ان کو ہر سال ایمورٹائز سے گزار ہو اس میں کوئی ڈیکیشن نہیں لگانا ٹھیک ہے اب اس کو مدید رکھتے ہو مجھے بتاؤ کیا ہر انٹینجیبل کو ہر سال لازمی ہے ایمورٹائز سے گزار نا یہ ایک ایم سی کیوں کے لیے مجھے سٹی ایٹ کی بیس بنانی پڑی چلو آگے زندگی میں کام آ جائی ٹھیک ہے کیا ہر انٹینجیبل کو ہر سال ایمورٹائز لگانا ضروری ہے نہیں ان تین کو ہر سال ایمورٹائز سے گزار باقیوں کے لیے انڈیکیشن ہو تب ٹھیک ہے اس کا مطلب پہلی تو آٹ 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 آگے پڑھیں سہی تو کہہ رہا ہے صحیح تو کہہ رہا ہے ادھر دیکھو یہ ہوتی ہے کیری اماؤنٹ لیٹس سو ہے ریکووری بل اماؤنٹ ہوتی ہے ہائیر آف ہائیر آف فیئر ویلیو لیس کاس ٹو سل اور یہ آگے ڈیڑھ سو تو پاگلے ویلیو ان یوز نکالیں پاگلے ویلیو ان یوز نکالیں بہت ٹھیک ہے ون ففٹی ہی ہائیر ہو گیا تو اگر اس سے بھی ہائیر ہوگی تو اچھی بات ہے لور ہوئی تو ہم نے ڈیڑھ سو ہی لینا ہے تو ایسیٹ امپیئرڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل صحیح ہے یہ سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے یہ کیا ہوا جی اس کے بات امپیئرمنٹ اس چارج ٹو بیٹھ جاؤ ادھر ایک بیٹھ جاؤ امپیئرمنٹ اس چارج ٹو میٹھا تو نہیں ڈالا اوپر سے دوسرے والا میٹھا تو نہیں ڈال دیا جیشاندہ ڈالا بہ ٹھیک ہے امپیئرمنٹ اس چارج تو سٹیٹمنٹ او پروفٹ اور لاس انلیس ایٹ ریورس ریوریشن سرپلس ٹھیک ہے ان وچ کیس اٹ اوپسیٹ اگینس ریوریشن سرپلس صحیح تو کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے امپیئرمنٹ اس چارج تو سٹیٹمنٹ او پروفٹ اور لاس انلیس ریورس اگین اگر اگر بات صحیح ہے تو ری ویلیشن موڈل کی ہی ہوگی ریکارڈڈ ہوتا ہے ری ویلیشن موڈل میں ہے ٹھیک ہے تو ٹو اور تھری میرے خیال میں صحیح ہیں چیک کر لو میں صحیح ہوں یا نہیں ٹو اور تھری ہیں یا صرف ٹو ہے جی کس میں تھری میں کہنا کہہ چاہ رہا ہے سیمپل سی بات کہہ رہا ہے لیکن اگر پہلے کو سرپلس پڑا ہو تو اس کو پہلے کھا کے پھر بیجنا وہ کہہ رہا چاہ رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے نمبر ٹھین آئی ایس سرٹی سکس پلائی ٹو ویچ آف دا فالونگ ایسٹ انونٹری نا فائنینشل ایسٹ آئی ایفر ایس نائن نا ہیڈ فور سیل آئی ایفر ایس فائیو نا پی پی ایس تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بس پروپرٹی پلانٹ ایک کس موڈل والا انویسٹ پروپرٹی اور انٹینجیبلز آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی یاد رکھنا ان پر پلائی ہوتا ہے چھتیس ٹھیک ہے اور انویسٹ پروپرٹی پہ کیوں بار بار بول رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارے ہمارے سلیبس میں ہے نا انویسٹ پروپرٹی وہاں پتہ بھی لگ جائے گا لیکن انویسٹ پروپرٹی فیر ویلیو والا ہو یہ انویسٹری ہو اس پہ آئی ایسٹری سپلائے نہیں ہوتا کیونکہ آگے ستیس ایسٹ کو اوور ویلی ہونے سے بچاتا ہے نا تو انیونٹری کے پاس اپنا موڈل ہے نا این ارمی لاؤس ریکارڈ کرنے والا سو آگے ستیس نہیں لگتا وہ اس کا اپنا سٹینڈڈ لگتا ہے اوکے صحیح ہے ڈی ہے کس نائن کا ویلی اون یوز ڈسکاونٹڈ پریزنٹ ویلیو مارکٹ ویلیو نہیں ڈسکاونٹڈ پریزنٹ ویلیو فیچر ارائزنگ فرم یوز آف ایسٹ اینڈ فرم ایسٹس رسپوزل صحیح لگ رہا ہے ہائیر آف ایسٹس فیر ویلیو یہ تو ریکاوریبل اماؤنٹ ہوتی ہے ایسے یہ ہے ہائیر آف ایسٹس فیر ویلیو لیس کاسسل یہ تو ہے ہی غلط یہ کیا ہوتا ہے اماؤنٹ ایٹ ویچ ایسٹ یہ تو کیرنگ اماؤنٹ ہوتی ہے اب بولو یہ تو بک ویلیو ہوتی ہے ہائیر آف ویلیو فیر ویلیو اس کاسل اور مارکٹ ویلیو یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مارکٹ ویلیو فیر ویلیو کو کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ویلیو ان یوز کیا ہے ہم کہیں گے جی وہ یہ ہے ویلیو ان یوز is ڈسکاونٹڈ پریزن ویلیو فیچر کیسلوز آرائزنگ فرم یوز اینڈ فرم اٹس ڈسپوزر ٹھیک ہے سیون ہوگ میں ہے آخری ایم سی کیو اڈے 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 واہ 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 دیفینیشن بھی کام آگئی اڈے واہ 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 دیفینیشن نے آگئی تھے اڈے واہ 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 سبان اللہ دیفینیشن بھی ایم سی کیو کروا گئی کسٹ آف دسپوزل آر انکریمنٹل کار ڈریکٹلی اٹریبیٹی بل دسپوزل آر ایسٹ ایکسکلوڈنگ فائنیس کسٹ کسٹ آن سہ 在کریمنٹل کار storyline آر ایسٹ کسٹ آکھ'! سہی ہے اچھا آگلا آجを آر اکریمنٹل کار ڈریکٹلی اٹریبیٹی بل پلاس ویسے ہم نے دیکھ لیا incremental incremental قرار دریکٹری ایٹیپٹو پلس فائننس کانس کیا کہہ رہا ہے اوپر بھی کیا کہہ رہا تھا excluding اچھا کہہ رہا ہے ایک پلس کرو لیکن ایک رہنے دو incremental قرار دریکٹری ایٹیپٹو پلس ٹیکس یار کیا بات ہے بس ایک ہی ہے a is the correct option اور تو اور definition بھی کام آگئی ٹھیک ہے تو پیراز میں نے پہلے highlight کروائے ہوئے تھے پچھلی دفعہ کے میں نے آپ کو کہا وہی use کی ہیں تو mcqs تو آپ کے ساتھ ابھی کی ہیں یہ نہیں کہ میں نے پہلے mcq دیکھے اور پھر اس کے پیراز highlight کی ہیں بالکل قطن ایسا نہیں ہے ایسا کریں گے ٹھیک ہے ہم نے بس جو بس disclosures کو میں نے پوچھنا ہے میں نے لکھ لیا email وہ کہیں کہ تو دو چار disclosures بھی highlight کر کے بتا دوں گا آپ کو برنا ضرورت نہیں ہے is 36 کی disclosures کو discuss فرحال کیا نہیں ہے آئے کے اپنے کرے گا تو کہے گا تو پھر ہم discuss کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو is 36 کے mcqs اور is 36 کے پیراز کی highlighting یہ ان دو lectures میں ختم ہوتی ہے تو اس کو اس part two کو ختم کر دیں پہلے تو pause کریں ٹھیک ہے